بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے ایک دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے بہت بڑی خبر ہے جو سمجھ لیجیے کہ بہت بڑا بہنچال ہے اس پہ بات کرنی ہے سب سے پہلے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو خود بخود آپ تک پہنچتی رہے بہت بریکنگ نیوز آ رہی ہے بھائی کیونکہ الیکشن کا ماحول ہے الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو چکی ہے اور بہت گہمہ گہمی ہے انتخابات کی اسی وجہ سے آپ نے کوئی چیز مس نہیں کرنی اس وجہ سے جو گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اسے ضرور پریس کیجئے ہمارے جو وارٹر پراجیکٹس ہیں الحمدللہ اللہ کے کرم اور آپ کے تعاون سے زور شوروں سے سب کچھ چلتا رہے خبریں ساتھ چلتی رہے ساتھ اللہ کا کام بھی چلتا رہے آجائے میں سب سے پہلے اسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے اور اس سے ڈسکس کرنی ہے ایک دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے جیسا کہ میں پہلے بھی عوامی سطح پر کہہ چکا ہوں کہ میں ریاستی اداروں کے ساتھ تصادم کی پالیسی سے متفق نہیں ہوں اور ایسی پالیسی ریاستی اداروں کے ساتھ شدید ٹکراؤ کے باعث بنی ہے جو کہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے پی ٹی آئی کی بنیادی رکنیت سے استفادے رہا ہوں میں ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے عوامی زندگی میں میرا ساتھ دیا خاص طور پر میں این اے فیفٹی فور این اے چوون کی ٹیم اور وارٹرز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے دو بار منتخب کیا اور میں نے اس حلقے کی خدمت کرنے کی بھرپور کوشش کی اللہ پاک پاکستانی قوم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے یہ جناب عصد عمر صاحب نے پاکستان جن کو پاکستان تحریک انصاف کا برین کہا جاتا تھا جن کو آٹھ دس سال تک الیکشن دوہدار اٹھارہ جیتنے سے پہلے آٹھ سال تک کم از کم عمران خان نے پوسٹر بوائے کے طور پر بیچا اگر کوئی دوہزار تیرہ نہیں اگر کوئی دوہزار آٹھ میں بھی پوچھتا کہ اگر کبھی عمران خان جیتا عمران خان کی پارٹی جیتی تو وزیراعظم کون ہوگا تو جواب سب کا یہی تھا کہ اگر وہ جیتے جیتے تو دوہزار اٹھارہ میں لیکن اگر کوئی دوہزار دس میں بھی پوچھتا کہ اگر وہ تحریک انصاف جیت گئی تو پھر وزیراعظم کون ہوگا وہ عمران خان ہوگا اور اس کے ساتھ کوئی ایک اور عہدہ وہ بتا دیں کہ وہ ہوگا تو لوگ کہتے کہ اگر کوئی تحریک انصاف کا وزیر خزانہ ہوگا تو اسد عمر ہوگا اور عہدوں کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں تھا کہ کوئی عثمان بزدار نکل آئے گا پھر شیدہ ٹلی نکل آئے گا جن کو وہ چپراسی نہیں سمجھتے تھے اور وہ شیدہ ٹلی سمجھتے تھے شیخ رشید صاحب وہ نکل آئیں گے اور پتہ نہیں کون کون نکل آئیں گے شزاد اکبر نکل آئیں گے تو باہر سے شباز گالی آ جائیں گے تو مقصد کہنے کوئی کسی کو پتہ نہیں تھا کچھ بھی پتہ نہیں اگر کسی دو کے بارے میں پتہ تھا تو وہ کہا اگر تحریک انصاف جیتی تو عمران خان وزیر آزم ہوں گے اور اسد عمر وزیر خزانہ ہوں گے سیم وہی ہوا اور پھر وزیر خزانہ کو چھے مہینے کے بعد چلتا کر دیا گیا یہ بھی اس کو پوسٹر بوائے کے طور پر آٹھ سال تک بیچا یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ چل گئی ہے میں نے آپ کو ہمیشہ کہا کہ میرا کوئی پرسنل گراج نہیں ہے میں تحریک انصاف کے دوستوں کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ چونکہ آپ کا اپر چیمبر فارغ ہے اس وجہ سے لوگ آپ کو چونہ لگاتے ہیں اور وہ لوگ چونہ لگاتے ہیں اپنے ویوز کے لیے اپنے ڈالر کمانے کے لیے اور وہ سارا کچھ اسی طریقے سے انہوں نے تھم نیل پہ لگا دینا ہوتا ہے اگلے دو ہفتوں کے بعد خان صاحب باہر آ جائیں گے اور وہ وزیراعظم بن جائے گے اور پتہ نہیں کیا کیا تھم نیل آپ تھم نیل دیکھیں تو بہت بڑے لطیفہ نظر آئے گا آپ کو رونا نہیں آپ کو ہسنا آئے گا آپ کے پیٹ میں مرور اٹھ جائے گی اتنا ہاساس کے بل پڑ جائیں گے لیکن اب بہت ساری صورتحال کلیر ہو چکی ہے میں نے کبھی بھی انسان میں نے کہا خطا کا پتلا ہے اس کی نیوز غلط ہو سکتی ہے اس کی پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے اس کا پریڈکشن تو ایسے نہیں کرنی چاہیے پاکستان میں کون سے پریڈکشن معلومات کی بنیاد پہ یا نیوز کی بنیاد پہ جو تجزیہ ہوتا ہے انسان کا اپنا تجزیہ ہوتا ہے وہ تجزیہ لیکن کچھ چیزیں غلط ہو سکتی ہیں لیکن بدنیتی نہیں ہونی چاہیے کسی کو بدنیتی کی بنیاد پہ یا ویوز لینے کے لیے یا ڈالر کمانے کے لیے یا ان کو دھوکہ دئی کے لیے یا اپنے آپ کو ہیرو بنانے کے لیے تو آپ سوشل میڈیا پر چمکانے کے لیے یہ کام نہیں ہونا چاہیے جو کہ تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہے ان کا عام وارٹر سپورٹر اوورسیز پاکستانی میں یہ نہیں کہتا جتنے بھی اور آپ یقین کیجئے میرا اکثر و بیشتر انٹریکشن رہتا ہے اوورسیز پاکستانی کے ساتھ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ مجھ سے زیادہ زیادہ محب بے وطن ہیں تو ظاہر ہے وہ کسی پارٹی سے بھی ان کا تعلق ہوگا پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور میں تو پاکستان کے اندر رہتا ہوں پاکستان کی اسی میٹی کی روزانہ خوشبو میں سونگتا ہوں اور اسی میٹی پر میں چلتا ہوں لیکن وہ لوگ جو چالیس چالیس سال سے باہر ہیں جو پچاس پچاس سال سے باہر ہیں ان کے بچے بھی جوان ہو گئے ہیں کئیوں کے تو بچے وہیں پہ پیدا ہوئے ہیں وہیں پہ پلے بڑھے ہیں وہیں پہ جوان ہوئے ہیں ان کے پاس سب کے پاس نیشنلٹی بھی امریکہ کینیڈا یورپ یوکے سب کی ان کے آسٹریلیا ان کی نیشنلٹی ہے لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان کے ساتھ ان کو بڑا لگا ہوئے اتنی سی بات ہوتی ہے وہ بار بار میسیجز کرتے ہیں جی کیا ہوا ویڈیو کاب آ رہی ہے پاکستانیوں کا اوورسیز پاکستانیز کا ان کی اولادوں کا ان کی اہل و ایال کا ان کی فیملی کا پاکستان کے ان کے والدین کا دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے ٹھیک تو بڑے مہمی پہ وقت لیکن ان کو جب کچھونا لگاتا ہے اپنے ویوز کے لیے تو اس وقت بڑا افسوس ہوتا ہے اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ابھی ایم کی ایم کا وفد آیا پنجاب اب نون لیگ کا وفد وہاں پر کراچی اور اس کے بعد وہ جی ڈی اے سے بھی ان کی ملقات اور آپ یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں ساری ڈار صاحب ذرا ملائیے گا نواز شریف کے پہلے کیسز کا پنجاب حکومت نے ایک سسپینڈ کی دوسرا ان کی اپیلیں بہال ہو گئی ہیں دوبارہ ابھی توشہ خانہ کیس میں جو ان کی جہداد کی جب سارے بینک اکاؤنٹ باند ہوئے تھے جہداد کی کرکی ہونے لگی تھی پراپرٹیز کی وغیرہ وغیرہ اب اسی عدالت نے جو اتصاب عدالت ہے اس نے کہا جی اس کو واپس کریں کھول دیں دوبارہ پراپرٹیز بھی ان کی کھل گئی ہیں ان کے اکاؤنٹ بھی کھل گئے ہیں ان کا سب کچھ ٹھیک نون لیگ آپ کو حیرت ہوگی کہ نون لیگ سندھ میں بھی جا رہی ہے بہت زور شور سے جا رہی ہے چودہ تاریخ کو یہاں پر میاں سابلوچستان بھی جا رہی ہیں اب آپ حیران ہوں گے دیکھیں یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی یہ تھوڑی سی بھی کوئی نیوز سینس ہو جس کو ہم کہتے ہیں نیوز سینس آپ کو اگر خبروں سے دلچسپی ہے یہ آپ کو کوئی اور نہیں بتائے گا کیونکہ یہ یہاں ہمارے ہاں ہپاکریسی کا ڈبل سٹینڈرز کا لیکن مجھے پتا ہے کہ میرے جو ویورز ہیں الحمدللہ وہ اتنے قابل احترام اور اتنے میں اپنے ویورز سے اپنے آپ کو کم سمجھدار سمجھتا ہوں یہ اور بات ہے مجھے اللہ نے ایک پلیٹ فارم دیا ہے یہ آپ اس کا ذرا انیلیسس کریں نا اس کو ذرا سوچیں کہ میاں صاحب بلوچستان بھی جا رہے ہیں میاں صاحب سیندھ بھی جا رہے ہیں ابھی تک ایک لاہور والے جلسے کی علاوہ انہوں نے کوئی ادھر ادھر کو لمبی چولی میٹنگ نہیں کی یا ادھر ادھر نہیں گیا اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سیندھ کی بھی پڑی ہے ان کو بلوچستان کی پڑی ہے تو پھر پنجاب ان کے اس کا مطلب ہے کہ مکمل طور پہ کنٹرول میں ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا آپ کو ٹھیک ہو گیا نا پنجاب اگر مکمل طور پہ کنٹرول میں نہ ہوتا تو جیسے ذرداری صاحب ہر دوسرا جلسہ سیندھ میں کر رہے ہیں ذرداری صاحب پہلے لاہور میں بیٹھے تھے اب ان کو لالے پڑ گئے بھا یار میں لاہور میں بیٹھا ہوں یا میں بلاول صاحب کو بھی ادھر بٹھاؤں پیچھے تو سندھ کا مسئلہ ہو گیا ہے پیچھے تو وہ ایمکی ایم کے ساتھ اتحاد بنانے لگے ہیں ایمکی ایم جی ڈی اے نون لیگ یا مولانا کی پارٹی مولانا فضرمان صاحب کی ان کی یہ گرینڈ الائنس بننے لگا ہے اور یہ تو سندھ ہمارے ہاتھ سے جانے لگا ہے تو ذرداری صاحب فوراں لاہور سے اٹھ کے سندھ جا بیٹھے وہ کبھی نواب شاہب کر رہے ہیں جل جلسہ تو کبھی وہ گھوٹکی کر رہے ہیں تو کبھی لڑکانہ کر رہے ہیں تو کبھی کسی اور شہر میں کر رہے ہیں کبھی کراچی میں ہیں تو کبھی ان کو مسئلہ سندھ کا پڑی ہے تو جن کو اپنے گھر کی پڑی ہو اگر پنجاب نون لیگ کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آتا تو نون لیگ سندھ اور بلوچستان میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتی پنجاب سے دو قدم باہر نہیں نکالتی اب وہ سندھ اور بلوچستان میں جا کے انہوں نے دیرے ڈالے ہوئے ہیں اور بار بار وہ جا رہے ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور سندھ اور بلوچستان میں اب بلوچستان میں آپ دیکھیں نواب لشکری رئیسانی کی ملقات ان سے ہو گئی ابھی جام کمال صاحب کا سن رہے ہیں بہت ہی ایک سیاستدانوں کا پورا گروپ وہاں شامل ہو رہا ہے نون لیگ کے ساتھ تو وہ تو بہت ہی یوں سمجھ لیجیے کہ ان کو کنفرم ہے وہ بہت ہی مطمئن ہیں اور وہ اس چیز سے بڑے شعور ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم وہاں بھی بنائیں گے مخلوط بنائیں گے ہم یہاں سندھ میں بھی بنائیں گے سندھ میں اگر حکومت ان کی نہ بنی تو انہوں نے بہت بڑا ایک سرپرائز دیں گے جو بہت بڑی اپوزیشن کی فارم میں ہوگا تو میرا خیال ہے اگر وہ تو کانفیڈنٹ ہیں کہ ہم یہاں حکومت بنائیں گے بلاور صاحب کیا کہہ رہے ہیں بلاور صاحب نے کہا ایک کنگ پارٹی نظر آ رہی ہے ایک کنگ پارٹی ٹھیک ہیں ہر انتخابات میں ایک کنگ پارٹی ہوتی ہے اس انتخاب میں اس الیکشن میں بھی ان کو کنگ پارٹی نظر آ رہی ہے اور ان کی مراد نون لیگ کنگ پارٹی وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں اب کی جو صورتحال ہے اس کو وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں ساتھی انہوں نے یہ کہا کہ ان سے نمٹ لیں گے ہم کیونکہ ہم دوہزار آٹھ میں بھی کنگ پارٹی سے ہم نے نمٹا تھا اور ان کو بھی ہم نے شکاست دی تھی دوہدار آٹھ میں وہ کنگ پارٹی کیو لیگ کو کاف لیگ کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا دوہدار آٹھ میں گو کہ اسی کیو لیگ کو پھر انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا جس کو انہوں نے قاتل لیگ کہا تھا اسی کو شامل کیا بلکہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وائس پرائم منسٹر کا یعنی کہ جو تھانا نائب وزیراعظم کا عہدہ بنایا گیا اور وہ چودری پرویز الہی کو لگایا گیا انیس سو سیتالیس سے لے کر آج تک دوبارہ ابھی تک بھی کوئی نائب وزیراعظم کا عہدہ نہیں بنا انہوں نے نائب وزیراعظم کا ایک نیا عہدہ کریٹ کر کے پرویز الہی صاحب کو لگا دیا جس کو قاتل لیگ انہوں نے کہا تھا لیکن سر بات یہ ہے بلائیوال بھٹو زرداری صاحب جس کینگ پارٹی کو آپ نے شکاست دی تھی اس کی دو وجہات ایک تو تازہ تازہ بینظیر محترمہ بینظیر شہید کی شہادت کی اثرات تھے اور دوسری بات جس کو آپ کنگ پارٹی کہہ رہے ہیں کیوں لگ کو کنگ نے اس وقت ان سے ہاتھ اٹھا لیا تھا وہ کنگ اس وقت پرویز مشرف تھا اور اس نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا تھا جس کا اعتراف وہ خود بھی کرتے ہیں اور جس کا اعتراف مشرف صاحب نے بھی کیا ٹھیک ہے نا کنگ نے اس وقت ان سے ہاتھ اٹھا لیا تھا جب کنگ کا ہاتھ تھا دو ہزار دو میں تو پھر ان نے سویپ کیا تھا پھر آپ کو پتہ ہے بہت ساری سیٹیں آئی تھی ٹھیک ہے نا تو پھر مقصد سویپ سے مرادی ہے کہ وہ ایک واضح حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے اور ان کے ساتھ لوگوں کو توڑ مروڑ کے ادھر ادھر پارٹیوں کو تو بہرحال ان کو جتوا دیا گیا تھا اور ان کو حکومت بھی دے دی گئی تھی کہ جب دو ہزار دو میں کنگ کا ہاتھ تھا لیکن جب کنگ کا ہاتھ ہٹ گیا تو پھر وہ صورتحال گڑھ بڑھ ہو گئے ٹھیک اب جو کنگ پارٹی آپ جس کو کہہ رہے ہیں اب آپ کے مطابق جب آپ بیٹھتے ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ بیٹھتے ہیں باقی لوگ بیٹھتے ہیں تو پھر کنگ کا ہاتھ ابھی کنگ پارٹی کے سر پہ ہے آپ سمجھ آگئے ہیں نا آپ کو ٹھیک ہے نا تو بھائی بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں اب انتخابات کی گہمہ گہمی ہے اب نئے اور بھی انتخابات اور بھی وہ بنیں گے بہت سارے ابھی خیبر پختون خواہ میں نگران وزیراعلا کے انتقال کے بعد ایک نئی صورتحال پیدا ہو گئی ایک نیا آئینی بہران جنم لے لیا ہے اب دیکھتے ہیں اس میں بھی یہ ہوگا کہ وزیراعلا کون بنتا ہے اور پھر اس کے بعد کیابنٹ کی کیا وہی آتے ہیں یا ری شفلنگ ہوتی ہے بہت ساری چیزیں ہیں ابھی پنجاب کے اندر بھی کئی الائنسز بنیں گے لیکن پنجاب کا روح ہی نہیں کر رہی پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب میں ان کو یہ امید تھی کہ جو پیٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں وہ شاید ہمارے ساتھ آ جائیں گے لیکن وہ نہیں آئے وہ جھنگیر ترین کے فاسٹ چلے گئے اب جھنگیر ترین کی پارٹی کچھ نہ ہو دس سے پندرہ سیٹیں تو ضرور لے لے گی جو ان کے ساتھ جو الیکٹیبلز آ رہے ہیں وہ ڈیفینٹلی اسی طریقے سے آ رہے ہیں کہہ رہے تھے کہ وہ استقام پاکستان پارٹی میں پہلے گئے پھر اس کے بعد ہٹ گئے پھر ڈینر بھی ان کو آٹینڈ کیا تو وہ کیوں اس طرح سے کیوں ہوا ہے تو ان کو سزا اسی وجہ سے مل رہی ہے کہ وہ استقام پاکستان پارٹی میں نے وہاں سے پتہ کیا میں نے کہا یہ ذرا پتہ تو کروں کہ فواد چودری کے جہلم میں پوزیشن کیا ہے اس کی پوزیشن تو بہت ہی مڑھی اور مٹھی قسم کی پوزیشن تھی وہاں تو فرو خلطاف صاحب وہ ان کی پوزیشن اور مہدی لوگوں کی پوزیشن اور باقیوں کی بتا رہے ہیں کہ ان کی پوزیشن بہت سٹرانگ ہے اور ان کی تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب خان صاحب کی مقبولیت پیک پر تھی اس وقت فواد چودری صاحب نے جلسے کرائے دو اور وہ دونوں فلاپ جلسے تھے جیلم کے اندر تو پھر ان کو کیوں گرفتار کیا پھر کیا استقام پاکستان پارٹی میں تو زبردستی ان لوگوں کو لے کے جائیں جو ان کو فائدہ بھی دیں جو یا تو کم از کم ان کا کوئی سٹیچر ہو دوسرے انداز میں وہ کوئی ورکر ہوں وہ کوئی دوسرے کوئی سکل ہو یا وہ الیکٹیبلز ہوں یا اسی ایسے ان کو وہ اپنی سیٹ نکالنا فواد چودری کے لیے مسئلہ ہے وہ اپنی سیٹ نہیں نکال سکیں گے تو خان خان استقام پاکستان پارٹی ان کو کیوں وہ کوشش کرے گی کہ یہاں آئے اور ان کو اس چیز کی سزا ملے گی جو اس کام میں پاکستان پارٹی میں نہیں آئے ایسی بات نہیں ہے بعد میں پتہ چلا ہے فاہد چودری صاحب تو وکڑ کے دونوں طرف نہیں وکڑ کے چاروں طرف کھیل رہے تھے ایک طرف وہ سوہیل وڑائی صاحب کو کہہ رہے تھے منت سماجت کر رہے تھے کہ وہ کہہ رہے گی جی میرا کسی طریقے سے نون سے کوئی نہ کوئی راہ ہموار کریں اور میں نون لیگ میں چلا جاؤں ٹھیک ہے نا دوسری طرف وہ باہر یہ پاکستان میں سفیر ہیں باہر کے ملکوں میں اور خاص طور پر یورپ کے ملکوں میں یورپ یوکی اور امریکہ ان کے ان سفیروں سے وہ رابطے کر کے کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان پہ در اپابندیاں لگاؤنا یہ آپ تاکہ وہ پھر جو ہے نا جی ایس پی پلس جو وہ ہے یہ سٹیٹس جس کی وجہ سے پاکستان کی تجارت کو اور سیکسٹائل کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اس پہ پابندیاں لگاؤں تاکہ یہ یہ لوگ جو ہے نا خان صاحب کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بسائیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں تحریک انصاف کے کچھ لوگ اپنے دوست وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب خان صاحب کبھی جو ہے نا اور یہ دیکھیں وہ کر رہے ہیں بار بار ایک ویڈیوز بھی یہ دیکھیں جی خواتین پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ دیکھو خواتین کے ویڈیو ایک طرف وہ پیغام بھیج رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہمارے ساتھ سلو کرنے اور دوسری طرف وہ ہیومن رائٹس کو اور پتن کیا کیا رائٹس بھائی بات یہ ہے یہاں پہ ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہیں اور خاص طور پہ یہ جو فلسطین کا تنادہ ہوا ہے نا یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس لمحے تک کسی بھی انسانی حقوق کا خواتین کے حقوق کا بچوں کے حقوق کا تصور ہو سکتا ہے نا اگر اسرائیل نے ان سارے حقوق کے چیتھڑے اڑائے ہیں لیکن ابھی تک اس کو کسی نے بھی نہیں روکا تو کدھر گئے حقوق کون سے حقوق کون سی انسانی حقوق کی تنظیمیں کون سے چیمپین ٹھیک ہے نا سارا کچھ دفعہ ہو گیا ہے یہاں پہ اگر کوئی نام تو لے یہاں ارستو میں کہتا ہوں کوئی ارستو میرے صاحب نے یہاں پہ بیٹھے اور یہ جو ہمارے یہ کاغذی ارستو ہیں جو کبھی میڈیا پہ آکے تو کبھی اخبارات میں لکھے تو کبھی یہ جو ارستو لکھتے ہیں کہ جی وہ بڑے انسانی حقوق کے چیمپین ہیں ٹھیک ہے نا میں کسی انسانی حقوق کے چیمپین کو نہیں مانتا میں تاریخ انسانی میں انسانی حقوق کا ایک ہی چیمپین ہے اور وہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کسی سریعہ میں بھی بھیجتے کسی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو سردار لشکر بنا کے تو اسے کہتے خبردار جو تمہارے مقابلے میں ہتھیار نہ اٹھائے اس کو نہیں مارنا خواتین کو نہیں مارنا بچوں کو نہیں مارنا کسی گھروں کی پامالی چادر اور چار دیواری کی پامالی نہیں کرنی آپ نے جانوروں کو نہیں مارنا بیماروں کو نہیں مارنا یہ نان کمبیٹنٹ کا ایک سیٹس ہے نا جو تمہارے مقابلے میں جو بیمار ہیں ان کو نہیں مارنا کھڑی فصلوں کو نہیں کارٹنا درختوں کو نہیں کارٹنا آپ نے عورت اور خود رو پودوں کو نہیں کارٹنا یہ اس سے زیادہ love of nature ہو کیا سکتا ہے لیکن ہم پتہ نہیں کوئی دوسری چیزیں بتاتے رہتے ہیں نا ہم یہ چیزیں بتاتے نہیں ہیں یہ ہے وہ human charter یہ ہے charter of human rights تاریخ انسانی کا پہلا چارٹر ٹھیک ہے نا جس نے ایسا چارٹر دیا کہ اس کے بعد کسی نے چارٹر ایسا نہیں دیا اور اس سے پہلے بھی کسی نے ایسا چارٹر نہیں دیا یہاں تو بھائی جتنے حقوق انسانی کا تصور ہے سب کے اسرائیل نے چیتھڑے اڑا دیئے تو اب وہ کوئی بندہ وہ کوئی ملک وہ کوئی organization اس قابل رہی ہے کہ وہ کسی سے کہے یہاں تو معاملہ ہی نہیں ہے نا یہاں تو وہ کہیں گے بھائی آپ نے کل کو اگر وہاں پر capital hill پہ حملہ ہوا ہے تو آپ نے نہیں ان کو سزائیں دی ہمارے بھی ادھر core commander house جل گیا ہے ہمارے بھی اب آج کی خبر ہے کہ نئے 105 بندے گرفتار ہو گئے ہیں نو بھائی میں تو اگلوں کے مزاج سے آپ سمجھ گئے ہو گئے نا بھائی کہ آج 105 بندے گرفتار ہوئے ہیں جس میں کچھ تھانوں میں ہیں 50-60 کو جیل منتقل کیا گیا کہہ رہے ہیں 745 اور جن کو وہ مارک کیا ہوا تھا جن کو جیو فینسنگ کے ذریعے وہ کیا 745 ابھی باقی ہیں اب سمجھا گیا آپ کو ٹھیک ہے نا اب بھی چاند روز پہلے شہدہ کے وہ رساہ نے کہا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دی ہے ملٹری کورٹس کے اگینز یہ ہمیں قبول نہیں ہے اس فیصلے کو ریورس کیا جائے ہم اپیل دائر کر رہے ہیں بھائی بہت ساری چیزیں کلیر ہیں نا اب کسی کو نظر لائیں نہیں آ رہی تو وہ ایک اور بات ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ انگر کسی کو مطلب لوگ کہتے ہیں جی آپ یہ ایسا کیوں کہتے ہیں آپ کو ان لگتا کہ یہ فلان غلط ہو رہا ہے بھائی غلط ٹھیک کی بیعث میں پڑھو گے تو 1947 سے لے کر آج تک چیک کرنا پڑے گا کیا کیا غلط ہوا ہے یہ ایک الگ بات ہے میں نے آپ سے کہا ہے صحافی کا کام چاہیے یا نہیں چاہیے یہ تبلیغ کرنا نہیں ہے اگر تبلیغ کرنا ہے تو تبلیغ کرنے بیٹھ جاؤ پھر تبلیغ کے لیے ایک اور ایک اور شعبہ ہے ٹھیک ہوگی نا پھر آپ اس میں صحافی کا کام ہے خبر خبر پر تجزیہ معلومات معلومات پر تجزیہ اپنا تجزیہ دے میں نے آپ کو تجزیہ دیا ہے کہ نون لیگ سوئپ کر رہی ہے پنجاب سے رکھ لیں آپ آپ یہاں سے بلکل اس کو محفوظ کر کے کر لیں اور سندھ میں بھی سرپرائز دے گی بلوچستان میں بھی سرپرائز دی چیخیں ایسے تو نہیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا یہ معلومات یہ تجزیہ ہے کوئی اندھا ہے اکل کا اسے جتنے جو بھی ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو نظر نہیں آ رہی ہیں سب کو نظر آ رہی ہیں اور میں نے تو میں تو آپ یقین کیجئے چاند روز چاند ہفتے پہلے ایک ٹوئیٹ بھی کی تھی اس کو دوستوں نے بڑا انجائے کیا مجھے میسیجز بھی کیا میں نے کہا میرے پاس پکا ثبوت ہے کہ نون لیگ سوئپ کرے گی الیکشن اگلا نون لیگ جیت رہی ہے اور وہ ثبوت یہ ہے کہ نون لیگ کے چھوٹے سے لے کر بڑے لیڈر تک سب کی گردن میں بڑا مضبوط سریعہ آ گیا ہے یہ بھی تو ایک نشانی ہے نا ٹھیک ہے اور ہر جماعت جیسے کرتی ہے کہ اس کے جب عمران خان نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا اس کے ساتھ ہمیں کون نظر آیا اکبر ایس بابر حامد خان جسٹس وجیہ دین یہ لوگ علیم خان جانگیر ترین یہ لوگ نظر آئے اس طرح کہ میں اور بھی نام لے سکتا ہوں ٹھیک جب وہ کچھ بن گیا تو ہمیں کون نظر آیا شیخ رشید اس کے ساتھ ہمیں کون نظر آیا شہزاد اکبر ہمیں کون نظر آیا عثمان بزدار ہمیں کون نظر آیا پنکی ہمیں کون نظر آیا گوگی ہمیں کون نظر آیا ابراہین مانکہ ہمیں کون نظر آیا خاور مانکہ یہ لوگ نظر آئے ٹھیک ہے نا شہباز گل اس طرح کے لوگ نظر آئے تو ایسے ہی ہوتا ہے اب آج نون لیگ کے پرانے ورکرز وہ ہمیں میسج کرتے ہیں کہ سر دیکھیں ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے بھائی آپ اپنی جماعت سے کہو اپنے لوگوں سے اپنے لیڈرشپ سے کہو اپنے لیڈرشپ سے ایسے ہی ہوتا ہے جو بالکل ڈائی ہارٹ ورکرز ہوتے ہیں ان کو اسی طرح سے جماعتیں کرتی ہیں کہ جب وہ اب نون لیگ کے ٹکٹس کے لیے لائنیں لگی ہوئی ہیں مجھے پتا ہے کسی کو سوار اب فواد چودری جیسا جھان دیدہ بندہ وہ کیوں سوہل وڑائی صاحب سے کہتا کہ جی میری کوئی 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 سیٹنگ کروا دیں ہر بندہ دوسرا بندہ منتیں کر رہا ہے کسی نہیں کسی صحافی سے ہماری نون لیگ سے سیٹنگ کروا ہے وہ اندھے ہیں وہ اکل کے اندھے ہیں سیاستدانی کو بڑا پتا ہوتا ہے بھائی کسی ایم پی اے کسی ایم این اے سابق کو یا مجودہ کو مجھ سے دس ہزار گنا زیادہ پتا ہوتا ہے ہواوں کے روح کا کہ کیا صورتحال ہے اب ان کی اتنی لائنیں لگی ہوئیں ان کی اپنے پھڑے پڑے ہوئیں کہ ٹکٹ کس کو دیں اور کس کو نہ دیں تو آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آرہی کہ اگلی حکومت کیا کس کی آرہی ہے نہیں سمجھ آرہی تو پھر اکل کا علاج کا نہیں یا تو پھر جس کو نہیں سمجھ آرہی اس کا بھی اپر چمبر فارغ ہے امید آپ کو ویڈیو پہ ساندھائی ہوگی